موسیقی پیدائش اور اس کا چھالیس ماں باب جو چونتیس آیات پر مشتمل ہے اور اسرائیل اپنا سب کچھ لے کر چلا اور بیر سبا میں آ کر اپنے باپ ازحاق کے خدا کیلئے قربانیاں گزرانی اور خدا نے رات کو رویا میں اسرائیل سے باتیں کی اور کہا اے یاکوب اے یاکوب اس نے جواب دیا میں حاضر ہوں اس نے کہا میں خدا تیرے باپ کا خدا ہوں مصر میں جانے سے نہ در کیونکہ میں وہاں تجھ سے ایک بڑی قوم پیدا کروں گا میں تیرے ساتھ مصر کو جاؤں گا اور پھر تجھے ضرور لوٹا بھی لاؤں گا اور یوسف اپنا ہاتھ تیری آنکھوں پر لگائے گا تب یاکوب بیر سبا سے روانہ ہوا اور اسرائیل کے بیٹے اپنے باپ یاکوب کو اور اپنے بال بچوں اور اپنی بیویوں کو ان گاڑیوں پر لے گئے جو فیراؤن نے ان کے لانے کو بھیجی تھی اور وہ اپنے چوپائیوں اور سارے مالوں اسباب کو جو انہوں نے ملک کنان میں جمع کیا تھا لے کر مصر میں آئے اور یاکوب کے ساتھ اس کی ساری اولاد تھی وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور پوتوں اور پوتیوں غرض اپنی کل نسل کو اپنے ساتھ مصر میں لے آیا اور یاکوب کے ساتھ جو اسرائیلی یعنی اس کے بیٹے بغیرہ مصر میں آئے ان کے نام یہ ہیں روبن یاکوب کا پہلو تھا اور بنی روبن یہ ہیں ہنوک اور فلو اور حسرون عود کرمی اور بنی شماؤن یہ ہیں یمویل اور یمین اور احد اور یقین اور سہر اور ساؤل جو ایک کنانی عورت سے پیدا ہوا تھا اور بنی لاوی یہ ہیں جیرسون اور کہات اور مراری اور بنی یہودہ یہ ہیں ایر اور اونان اور سیلا اور فارس اور زارہ ان میں سے ایر اور اونان ملک کنان میں مر چکے تھے اور فارس کے بیٹے یہ ہیں حسرون اور حمول اور بنی اشکار یہ ہیں تولہ اور فودہ اور یوب اور سمرون اور بنی زبولون یہ ہیں سرد اور ایلون اور یہلی ایل یہ سب یاکوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو فدان آرام میں لیا سے پیدا ہوئے اسی کے بطن سے اس کی بیٹی دینا تھی یہاں تک تو اس کے سب بیٹے بیٹیوں کا شمار تین تیس ہوا بنی جد یہ ہیں سفیان اور حجی اور سونی اور اسبان اور ایری اور ارودی اور اریلی اور بنی آشر یہ ہیں یمنا اور اسوہ اور اسوی اور بریہ اور سرہ ان کی بہن اور بنی برایا یہ ہیں ہبر اور ملکی ایل یہ سب یاکوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو زلفہ لونڈی سے پیدا ہوئے جسے لابن نے اپنی بیٹی لیا کو دیا تھا ان کا شمار سولہ تھا اور یاکوب کے بیٹے یوسف اور بنی آمین راخل سے پیدا ہوئے تھے اور یوسف سے ملک مصر میں آن کے پجاری فوتی فرا کی بیٹی آسنات کے منصی اور افرائیم پیدا ہوئے اور بنی بنی آمین یہ ہیں بالا اور بکر اور اشبیل اور جیرہ اور نومان اخی اور روس اور مفیم اور حفیم اور ارد یہ سب یاکوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو راخل سے پیدا ہوئے یہ سب شمار میں چودہ تھے اور دان کے بیٹے کا نام حشیم تھا اور بنی نفتالی یہ ہیں یہ سیئل اور جونی اور یسر اور سلیم یہ سب یاکوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو بلحالونڈی سے پیدا ہوئے جسے لابن نے اپنی بیٹی راخل کو دیا تھا ان کا شمار سادھ تھا یاکوب کے سلب سے جو لوگ پیدا ہوئے اور اس کے ساتھ مصر میں آئے وہ اس کی بہووں کو چھوڑ کر شمار میں چھاہ سٹھ تھے اور یوسف کے دو بیٹے تھے جو مصر میں پیدا ہوئے سو یاکوب کے گھرانے کے جو لوگ مصر میں آئے وہ سب مل کر ستر ہوئے اور اس نے یہودہ کو اپنے سے آگے یوسف کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے جشن کا راستہ دکھائے اور وہ جشن کے علاقے میں آئے اور یوسف اپنا رتھ تیار کروا کے اپنے باپ اسرائیل کے استقبال کے لیے جشن کو گیا اور اس کے پاس جا کر اس کے گلے سے لپٹ گیا اور وہیں لپٹا ہوا دیر تک روتا رہا تب اسرائیل نے یوسف سے کہا اب چاہے میں مر جاؤں کیونکہ تیرا موہ دیکھ چکا کہ تو ابھی جیتا ہے اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے اور اپنے باپ کے گھرانے سے کہا میں ابھی جا کر فیراؤن کو خبر دوں گا اور اس سے کہہ دوں گا کہ میرے بھائی اور میرے باپ کے گھرانے کے لوگ جو ملک کنان میں تھے میرے پاس آگئے ہیں اور وہ چوپان ہیں کیونکہ برابر چوپائیوں کو پالتے ہیں اور وہ اپنی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور جو کچھ ان کا ہے سب لے آئے ہیں پس جب فیراؤن تم کو بلا کر پوچھے کہ تمہارا پیشہ کیا ہے تو تم یہ کہنا کہ تیرے خادم ہم بھی اور ہمارے باپ دادا بھی لڑکپن سے لے کر آج تک چوپائے پالتے آئے ہیں تب تم جشن کے علاقے میں رہ سکو گے اس لیے کہ مصریوں کو چوپائیوں سے نفرت ہے